علی صاحب بہت سے لوگ کا خیال یہ ہے کہ آپ نے جسٹ بیفور سینٹ الیکشن اگر یہ پیسے ان کو الوکیٹ کی ہیں کہ پیچاس پیچاس کروڑ کی سکیمیں لاؤ تو یہ ایک برائیب ہے سیاسی رشوت جسے کہتے ہیں نہیں نہیں میں ایسے اگری نہیں کرتا دو باتیں ہیں اس میں ایک تو اصولی طور پر جو ہے یہ سوال بنتا ہی نہیں ہے کیونکہ اگر برائیب تو سوال نہیں بنتا سر نہیں میں ارز کرلو نا اس میں ٹیکنیکل فلو ہے آپ کے اس آرگیومنٹ میں اگر برائیب دینے ہوگی کوئی ایمینے پیچاس کروڑ کے فنڈز رکھی آتی دینے کا آپ کو دیا گیا سوال میں سوال کر لیا نا میں غلط جواب دوں گا لیکن جواب تو میرا آپ مجھے جس طرح سے مجھے غلط جواب دینے دیں لیکن جواب تو دینے دیں سوال کی وضاحت جانے دیں میرے بڑے بھائی بیٹھے ہیں سینٹر صاحب بیٹھے ہیں سر آپ مجھے بتائیں گے کہ جو آپ پاس ہوئے تھے کوئی ایمینے نے ووٹ دیا تھا یہ پیسے پیسے پچاس پچاس کروڑ آپ لوگوں کو ملے سر میں عرض کرلوں جواب دے دوں اگر برائیب ہوتا تو یہ ایمپی ایس کو ملتا جنہوں نے ووٹ ڈالنا ہے جو ان کے الیکٹرول کالج ہیں نمبر ون سر پچاس کروڑ پر پرائیم نیسٹر نے کہا کہ ایک ایک ایمینے کو ترقیاتی فنڈز میں سے اپنی پسند کی سکیمیں لے ہیں بات سننیا کریں دوسرا دوسرا ایس ڈی جیز جو پہلے ایم ڈی جیز ہوا کرتے تھے ایس ڈی جیز جو سسٹینیبل ڈیولیمنٹ گولز ہیں کے علاقے کے عام لوگوں کے پانی بجلی گیا سوارا کے مسائل اچھا اس کا طریقہ کار یہ ہم نے نہیں ڈیوائز کیا یہ پیپلز پارٹی اور نون کے دور سے ہے کہ علاقے سر وہ تو چھوڑ ڈاکو مافیاز ہیں ان کی مثال کیوں دے کہ آپ کو پچاس کروڑ پرائیم نیسٹر نے دے دیں آپ اس کو رسیگری کرنے سر مجھے جواب تو دے دیں پچاس پچاس کروڑ پر کیا آپ کو الوکیشن ملی ایم ای نیسٹر کو کوئی نہیں ہے بتاتا ہوں نا ایس ڈی جیز کا جو تھا پندرہ کروڑ اس کی ایک لیمٹ تھی پندرہ کروڑ تک کسی بھی علاقے سے لوگ اپنی اپنی سکیمیں دے سکتے تھے کہ یہاں پانی چاہیے یہ چاہیے وہ چاہیے اس کی لیمٹ انہ نے بڑھا یہ پچاس تک پچاس کر دی لیکن ایم ای کو نہیں دیا نہیں ایم ایم ای کا استقاف نہیں ہے نونی والے پچاس کروڑ پر آلفافے میں ڈال کے وہ ایم ایم ای کی جیب میں ڈالتے تھے آپ میں نہیں ڈالتے تھے سب نون والے تو بڑا کچھ کرتے ہیں نون تھے وہ نون تو نون ہے لیکن نون ویسے انہ اللہ و انہ اللہ راجعون لیکن ایم ایم ای کو ڈریکٹ لی کوئی فرنے ہی نہیں ہے اسی طریقے سے ہے جو ماضی کے حکومتوں میں چلتا تھا جو اس کو کام غلط تھا وہ آج بھی غلط ہیں اگر یہ آج صحیح ہے تو اس کو بھی صحیح ہے قائرہ صاحب سے قائرہ صاحب